پھر یہ بھی دیارتی ہو ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں میں سوریسن آٹھ نمبر کی الجبرا آپ کے ٹھائے نمبر کی کوڈینیٹ آپ کے پانچ نمبر کی پھر کورڈ میں تھی آپ کے بارہ نمبر کی ریال نمبر آپ کے پانچ نمبر کی شنکھیان کی آپ کے دس نمبر کی یونٹ بائن اٹھ کر آ رہے ہیں سمجھا رہے ہیں ہم آپ کو تین کلاس کا ٹوٹل کا ٹوٹل سے لے بس کر آ دیں گے آپ رہا ہم سے گھر بیٹے بیڈے بیڈیو کو دیکھتے رہے ہیں سمجھتے رہے ہیں اور آدھیان کرتے رہے ہیں چاہے جبور پیتے رہے ہیں تاکہ آپ کی نیدیں اڑتی رہیں کوشن کا جارہا دیکھئے آنکڑوں چار کوما دو کوما چھے کی مادے کا گیاد کرو آنسر یا سلوشن میں دیکھئے سب سے پہلے آنکڑوں کو ہم آروئی کرم میں لکھیں گے آروئی کرم کیا ہوتے ہیں دیکھئے بڑھتا ہوا کرم یا بڑھتی ہوئی سنکھیاں ہیں دو کوما چار کوما چھے بڑھتی ہوئی سنکھیاں ہیں یا بڑھتا ہوا کرم ہے اب آپ دیکھیں یہاں پر پت کتے دے رکھیں تین تو این برابر کیا ہوگا تین تین کیسا ہے آپ کا بسم ہے جرہ دھیان دیں تین این برابر تین تین آپ پہنیا پر کیسا ہے بسم ہے تو بسم کے لئے فارمولہ یا سوتر کیا لگتا ہے دیکھیں جرہ دھیان دیں یہ آپ کا فارمولہ ہے سوتر ہے بسم کے لئے جب آپ کا بسم والا مان ہوگا یا بسم والی سنکھیا ہوگی تو مادے کا برابر فارمولہ یا سوتر کیا لگے گا این پلس بان بٹے دو بے پت کا مان اب جرہ آپ دھیان دیں مادے کا برابر این پلس بان بٹے دو بے پت کا مان یہ فارمولہ یہ سوتر ہے ہم آپ کو دوبارہ بتا رہے ہیں یہاں پر آپ این کا مان لگائیں گے تین تین میں ایک جوڑیں گے تو چار چار بٹے دو بے پت کا مان جب آپ اس کو کاٹیں گے تو آپ کا دو دونی چار تو دو بے پت کا مان مطلب ہمیں دوسرا پت نکالنا ہے کہاں دیکھیں گے آپ اپنے آر ہوئی کرم میں دوسرا پت آپ کا کیا ہے آر ہوئی کرم میں چار ہے تو یہی آپ کا آنسر ہے سلوشن ہے اگر آپ کو بیڈیو صحیح ٹھیک لگتی ہے تو سبسکرائب کرنا نا بھولیں تاکہ آپ کو آر بیڈیو پر آپ تو ہوتی رہیں